یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ظلہ شاملی کے قضبہ جھنجیانہ میں 9 اکتوبر 2018 کو فخر اولیاء حضرت سید امام محمود شہید سبزواری رحمت اللہ علیہ کے 852 ارس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کلہن مشارعہ کا انعقاد کیا گیا خصوصی تاؤن رہا وقف کمیٹی درگا حضرت سید امام محمود شہید سبزواری رحمت اللہ علیہ کا اس کمیٹی کے سیکیٹری ہیں درگا شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین الوی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے درگا حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب اور مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان الہاج سبزر حسین الوی صاحب آئیے اس وقت آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ فنکار جسے آپ بہت پسند فرماتے ہیں جو بڑے قرینے اور سلیقے سے دور حاضر کے حالات بھی اپنے غزلوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں ان کی آواز کی خوبصورت خوش رنگ تدنیاں ماحول میں خوش رنگ دائرے بناتی ہیں اور وہ تقریبا مشاعروں اور قوی سمیلن میں بے ایک وقت مہینے بھر تک کمزگم اٹھائیس انتیس دن بیزی رہتے ہیں مصروف رہتے ہیں ان کی یہ مقبولیت آپ کے محبت ناموں کو کیاینے میں انہیں ہاں جھن جانا لے آئی ہے آئیے حضرات میں جس کے متعلق گفتو کر رہا ہوں ان کو کسی تقاضے کے تحت جانا ہے لیکن میں جب ان کا نام دوں گا آپ زوردار تعلیان اس ماحول کو دیں گے میں جنابِ حاشم فیروض آبادی سے ملتمیس ہوں برائے کرم تشریف لائیں اور اپنی موجودگی کا مادید ترسل کرائیں جنابِ حاشم فیروض آبادی اسلام علیکم حاضرین گرامی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں یہ جو میرے بھائی ہیں یہ بہت زیادہ اچھا سن رہے ہیں مجھے پورا اعتماد ہے آپ اور اچھا سنیں گے میں شاید میں سمتہ جن جانے میری پہلی حاضری ہے یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اتنے دیر سے حاضر ہوا جو لوگ پیچھے سب میں کھڑے ہیں میری آواز باہت تک پہنچ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں بہت شکریہ میں کچھ شیر عرض کرنا چاہتا ہوں اور بس گزارش نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جھن جانے میں پہنچنے میں پہتی چھتیس برس لگ گئے میری پہلی حاضری ہے برہندوستان کے باہر بھی جانے کے انتفاق ہوتا ہے اجازت ہے بھائی بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو آپ جلدی کریں آپ جلدی کریں بہت جلدی نہیں کریں پیش کرتا ہوں پھوڑا صاحب شریک ہو جائے گزارش کرتا ہوں ایک ماہ ہول دیں آپ کو موترام شاہد انجم صاحب کو سننا ہے میں ان تک آپ کو بہت جانے کوشش کرتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو بھائی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے جن جانے والوں نے اعتماد ہے آپ انشاءاللہ مصرہ ثانی بندری تائید کریں گے اور ایک گزارش کرتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کے چھتی دات نہ دینا پیش کرتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجلدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حفومت نہیں ہے بہت ادب کے ساتھ کے چھتی دات نہ دینا یہ اپنی اٹھنا بھائی ہے اب یہ تو یہ کبوتر کی طرح اڑھاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مشاہرہ ہے میں تو سکتے میں آگا پھر سے لیکن آپ نے بہت کمزور دائید کی میری ایک بار دونوں ہاتھ کھڑ کر سوٹ دات تالیں بجا کر مجھے بتائیں کہ میں آپ تک پہنچا ہوں اور ایک گزارش اور کرتا ہوں یہ چائے والے چائے کو روکی آپ یہ اچھا کام چائے والا ہمیشہ فراب کرتا ہے آپ ابھی سمجھے نہیں پیش کرتا ہوں پھر سے پڑا جائے لیکن آپ کی اور مضبوط داد مشتہ کھانا چاہیے پیش کرتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو باوہ کرنا پڑتے ہیں باوہ کرو بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے بہت یہ یہ تو خرشید بھائی کو پسند آیا مجھ تو بالکل نہیں آیا خرشید بھائی جو دلui داکھ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ بیدار ہوئے میں نوجوانوں آپ سے بیچ میں اتناhmies کر دوں سارا کام کر دوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے خرشد بھائی ایک شیر پڑھتا ہوں آپ نے تائید مانگتا ہوں ابھی ماہ محرم کا وقت چل رہا ہے اور ایک شیر پڑھنگا ہوں تمام شہادت پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے جھن جانا کے اچھے لوگوں آپ میرے پوری شاعری پر خاموش رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں اکرام تشریف رکھتے ہیں ہم خوش جسی وہ ہمیں سن رہے ہیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں ان کو دعائیں مانگتا ہوں اور بھی تو جنگیں ہوئی ہیں یہ بتاتی ہے کربل کی مٹی اور بھی تو جنگیں ہوئی ہیں یہ بتاتی ہے کربل کی مٹی اور بھی تو جنگیں ہوئی ہیں یہ بتاتی ہے کربل کی مٹی پیش کی ہے جو ابن علی نے اس سے بڑھ کر شہادت نہیں ہے اللہ کاریز کی ہے جو ابن علی نے اس سے بڑھ کر شہادت نہیں ہے اللہ کاریز کی چائے کی جائے 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 گا یہ چائے والا چین نہیں لگا دے گا دیکھیں عجیب ہمارا دیش ہے اس کی بھی قسمت بھی خوب ہے سبدر بھائی ایک ہمارے پردان منطری ایسے تھے جو بولتے نہیں تھے اب ایسا ہے جو چپنی ہوتا ہمارے پردان منطری جی بنار اس پہنچے فاکر بھائی بنار اس پہنچے میں پرشاسن کا سوادت کرتا ہوں آپ یہاں بیٹھیں اور ریالیٹی لیے ہم کبھی لوگ ہم شائر لوگ یہ ایلگ بات آپ سے کچھ بھی کہلے کہ سچا یہ ہے جب پرشاسن جاتا ہے تب ہم سوتے ہیں ایک بات زور داتا نے بجائی مجھے اردو دوستی کے لیے یہاں بیٹھیں میں سوادت کرتا ہوں آپ کا ہمارے پردان منطری پنجاب موجھے وائے گی نارا مطر بھائیو بہنو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائیو بہنو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اتر پردیش آگئے پھر یہی نارا مطر بھائیو بہنو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب دروائی میں پیمشنی میں آ گیا جب یہ نہ کھانے دیں گے تو بس خدا اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سگلدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے دوسروں کو کھلا کر جو کھائے رحمت اس پہ ہوتی ہے نازل مجھے معلوم ہے یہ جھنگیانہ میں نے شریف پر خاموش نہیں بیٹھے گا پیچھ کرتا ہوں دوسروں کو کھلا کر جو کھائے رحمت اس پہ ہوتی ہے نازل جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان والوں میں برکت نہیں ہے جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان والوں میں برکت نہیں ہے اب ایک شیر پڑھتا ہوں خاص طور سے بیٹھ کرتا ہوں جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان والوں میں برکت نہیں ہے میں شیر پڑھتا ہوں اس شیر پڑھ میں آپ کوئی داد نہیں مانتا آپ کا اعتجاج دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں بس نبی کے لیے ہی مریں گے نوجوانوں آپ پر پورا اعتماد میری تائید کرنا پیش کرتا ہوں بس نبی کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے جلی 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 برکتا ہوں جلی 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 برای جلی 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 箒 پر جلی جلی برای میں نے اس شخص تک یہ جو ہفتدار ہے اس نے آپ جانتے اچھے سامائن سے میری ملقات کرائی میں سکریہ دکتا ہوں بھائی بلال کا میں حاضر کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں سنیے گا پھر سے پڑھنا ہے مجھے لیکن اس سے مضبوط تائید کرنا سنیے گا بس نہ مل کے لیے ہی جییں گے بس نہ مل کے لیے ہی مریں گے بس نہ مل کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پہے یہ کسی کو اجازت نہیں ہے راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ صرف اچھا سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ بھی بہت اچھا سنو اور آپ بھی بہت اچھا سنو راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے اشارہ کر گا میری بہت بہت رمی سانزت صاحبہ تشیف کرتی ہیں مہت رمی تبصم صاحبہ میں خاص طور سے ان کی دعائیں مانتا ہو رہے ہیں اشارہ کرتا ہوں اگر جھنجیارہ میرے اشارہ سمجھ گیا تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا پیش کرتا ہوں شاعری اشاروں کا نام ہے اگر میں کوئی نام لے دوں گالی ہو سکتا ہوں شاعری نہیں ہو سکتے مطلب پڑھنا سنے گا راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے بھئی کیا 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 لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے اب ایک شیئر میں اپنے مزاج کا پڑھتا ہوں اللہ کہ رہے آپ کا بھی یہی مزاج کو پڑھنا ہوں ہر قدر لہو کا میرے آواز یہ دے گا اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے کیا 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 کی راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے ہر قدر لہو کا میرے آباغ یہ دے گا اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے بہت شکریہ سلام آپ کے سماعتوں کو سلام خاص بور سے ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں مطلع مجھے بہت زید ہے اور ریالکلی ہے بہت شکریہ میں ایک مطلع عرض کرتا ہوں میں اس سے اچھا مطلع کہہ نہیں پایا بھئیہ بھئیہ اس طرح تھوڑا سوڑا میں اس سے اچھا مطلع کہہ نہیں پایا اور وہ خطہ نہ کہہ پاکا حاضرین اکثر کس سے پوچھتے ہم کہ دنیا کتنی بڑی ہے تو سبتر بھئی ایک ہی جواب ملتا ہے دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں دنیا کتنی بڑی ہے پیش کرتا سنیے گا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کسی سے سوال ہو دنیا کتنی بڑی ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں دنیا کتنی بڑی ہے کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا حکومت نے تمام شورہ ہے شورہ اکرام کے کمیوں کو اپنے ناماز سے نوازا مجھے اس سے بڑا نام نہیں مل سکتا شائری زریعہ بنی جو عمرہ نسل نصیب ہو اللہ گھر اس کا رسول کے در کی حاضر ہو گی دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اپنے در کی حاضر نصیب کریں میں ایک مطلع پڑھتا ہوں جو لوگ وہاں یہ منظر دیکھ چکے ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے ساری راتی شاعری ایک طرف کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں بڑی ہے دنیا مارکہ تلارا مطلع ہے پھر جہمت کریں آجین ساکھتا جی جی آپ کو حکم سر آنکھوں پر میں پہنچاؤں گا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں بڑی ہے دنیا مطلع سنیں جو حکم دیا ہے پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے تھوڑی سی پیدا رہی ہے تھوڑی سی پیدا رہی ہے مجھے لگے کہ آپ تھک گئے مجھے ایسا نام احساس ہونا دیجئے گا پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے شاید بھائی سنے گا پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے فاقہ ہزار و اچھا ہے رزقِ حرام اسے رزقِ حرام اسے فاقہ ہزار و اچھا ہے رزقِ حرام اسے رزقِ حرام اسے اور شیر دعود سے سلیم سے کوئی غرض نہیں اگر میڈیا موجود ہو تو کل کے البار میں نے شیر ہیڈنگ ہونا چاہیے یہ لگے کہ جھندیاں نہ کنے شیر میں یہ شیر بھی پڑھا گیا پیش کرتا ہوں پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے فاقہ ہزار و اچھا ہے رزقِ حرام اسے فاقہ وہ تو پڑھا رہا ہوں جو ان کے لکھا رہا ہے آہو لکھتی بڑھا ہے پیش کرتا سنے گا فاقہ ہزار اچھا ہے رزقِ حرام اسے رزقِ حرام اسے میں آپ نے وقالت کرتا ہوں آپ تائید کرنا آپ کی کمزور دانی آپ نے کمزور داندھ رہے کمزور کریں گے چھر پڑھتا ہوں پیغام یہ ملا ہمیں خیر و نام اسے خیر و نام اسے دعوت سے سلم اسے کوئی غرض نہیں دعوت سے سلم اسے کوئی غرض نہیں رشتہ ہمارا جوڑ یہ عبدالکلام اسے عالم بناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحبِ ایمان جائیں گے بہت اچھا ہے جنت میں صرف صاحبِ ایمان جائیں گے ایمان جائیں گے اور چھر جانا کے نوجوانوں ایک شیر پڑھتا ہوں حالیٰ کہ میری کیا حیثیت کہ میں ان کے لئے شیر پڑھ تمام علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کون سا راستہ ہمارے لئے صحیح ہے کون سا راستہ ہماری غلط ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں عالم بناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحبِ ایمان جائیں گے ایمان جائیں گے سنجھے گا شیر پڑھتا ہوں اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائیں میں شیر پڑھتا ہوں اس راستے پہ پھول بچھائیں گی جس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے اس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے قرآن جائیں گے اور وہ شیر وہ شیر جو میری پہچان بن گیا میں آپ تک پہنچا دوں شیر آپ کا جب آپ تک پہنچا ہے سنے گا اس ملک کو اللہ کی ضرورت اگر پڑی جو لوگ آگے سب بیٹ پہ انہیں زیمدانی زیادہ ہوتے ہیں میرے پورا اعتماد ہے اپنے نوجوان ساتھ میں پورا اعتماد ہے اس مشاعر میں اگر سب سے زیادہ محنت کشنے کی ہے تو انہیں نوجوانوں نے کیا مشاعر آپ نے بیدار رکھا ہے جو لوگ پورسی پر بیٹھے ہیں اسے دعائیں مانگتا وہ شریک ہو جاں مجھے اچھا ہے پیش کرتا ہوں سنے گا اس ملک کو اللہ کی ضرورت اگر پڑی اس ملک کو اللہ کی ضرورت اگر پڑی سرحد پہ سرکٹان مسلمان بہت سرکٹان مسلمان جائیں گے مسلمان بے وکوف ہیں وہ لوگ کمکل ہیں وہ لوگ جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھانتے ہیں ارے ہم تو اس کی امت میں ہیں ہم تو اس کی امت میں ہیں جس نے اشارہ کیا مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوای آتی ہے جس کے نبی کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوای میں حسوس ہوتی ہو اس کی امت اس ملک کے خلاف کیسے جا سکتی ہے پیش کرتا سنیے خاص طور سے مجھے ایک مطلع یاد آتا ہے اور اعتماد ہے کہ آپ سب شریک ہوگونی یہ مطلب خاص طور سے سانسان صاحبہ کے جانب سے مطلب پڑھتا سنیے گا جن کے ہاتھوں سے تیرنگانہ سنبھالا جائے جن کے ہاتھوں سے تیرنگانہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنتد سے نکالا جائے جن کے ہاتھوں سے جن کے ہاتھوں سے تیرنگانہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنتد سے نکالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنتد سے نکالا جائے مجھے ایک نظم آپ کو سنانی ہے نظم میں تازہ ہے بس ایک گزارت جو انتظامیاں ہیں وہ تھوڑے دیر کے لئے اپنے سارے انتظام روپ دیں میں پیش کرتا ہوں سنے خانے 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 اجازت ہے سنے گا جہادی نہ بنائے بنائے میں پیش کرتا ہوں خاص طور سے تھیرے دریا میں تمہیں فان اٹھانے آج کمدور ہے میں پھر سے پڑھتا ہوں مضبوط تائد کریں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے بند پڑتا ہوں تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کچھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود مارت تم نے توڑ دی تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کچھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود مارت تم نے توڑ دی فن کے کوئے تمہارے سارے آج سوک گئے علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوک گئے علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوک گئے وقت ابھی ہے تمہارا کچھوں کو پڑھاؤ تم تم نے آگے پڑھ سکے پر ان کو تو پڑھاؤ تم میں تمہارا مرسیہ تمہیں سنانے آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آیا ہوں بند پڑتا ہوں جو لوگوں نے ابھی تک خاموش ہے وہ میں نے تائید کرے پیش کرتا ہوں خاص قرصوں سے سنیں دیو بند شیعہ سننی بریلدی میں بٹ گئے اگر اس مصرے کو بھی آپ سنناٹے میں سنیں گے تو میں آپ کو بیدار نہیں کرتا ہوں دیو بند شیعہ سننی بریلدی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجد ہے اپنے اپنے پیر ہے ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں اگر میں نے فروض آباد سے یہاں تک کا سفر کیا ہے تو صرف یہ دو لائن پر نے آیا تھا آپ کی تائید مانتا ہوں مضبوط تائید مانتا ہوں اور اسٹیج کو خاص قرصوں سے شریک کرتا ہوں سنیں گا دیو بند شیعہ سننی بریلدی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکھ لوگوں باہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے پتھے ہوئے پڑے ہیں دیو بند شیعہ سننی بریلدی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکھ لوگوں دائے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے پکھرے ہوئے پڑے ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکھ لوگوں دائے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے پکھرے ہوئے پڑے ہیں قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نے آج آیا ہو اور ایک بند خاص طور سے خرشد بھائی پیش کرتا ہوں خاص طور سے بند پڑتا ہوں بھائی بلال آپ کا شکریہ دکھتا ہوں کہ آپ نے ان سماعتوں سے میرے ملک بند سنیے گا فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہرے پہ تمہارے فوق تاری تھے تم نے کبھی ساہلوں پہ کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازوں کی تلواریں بنائی تھی دشمنوں کو کس نے جنگے پدر میں پچھڑا تھا کون تھا وہ جس نے ترے خیبر کو کھڑا تھا وہ تم ہی نے یہ تمہیں بتانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو سوہے بھے 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 آئی آشن تھا مہم جی یہ حکم سنے گا اور کیا چاہیے ایک بطن کے لیے تاہید کرنا جن جانا کیا اچھے لوگو آپ کا حکم پیش کرتا ہوں اور کیا چاہیے تو ادھر آجا چل تجھے فروض آباد آجا اور کیا چاہیے ایک بطن کے لیے دوسرے میرے بڑا آپ کی سب سب مضبط تاہید آئے پیش کرتا ہوں اور کیا چاہیے ہمیں کسی کی سائٹی ٹھائیٹ نہیں چاہیے اس بطن صاحب میں کتنی محبت ہے آپ کی سائٹی ٹھائیٹ مانگتا ہوں آپ کی تائید مانگتا ہوں اور کیا چاہیے اس ایک بطن کے لیے یہ تیرنگا بہت ہے کفن کے لیے سرہدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھئے سرہدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھئے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے سرہدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھئے اکثر کیا ہوتا ہے بھائی عظیم صاحب بیٹھے ہیں آپ کے مزہ یہ شاعر ابھی آپ کو کلام سنائیں گے میرا بہت بھی پیارا بھائی لیلے تیادہ جو میرے ٹھین وسٹی سے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک مطلب پڑھنا چاہتا یہ میڈیا کے سامنے میں بیان دے رہا ہوں اس کیمرے کے سامنے بیان دے رہا ہوں ہم ان کے خلاف ہم ان کے خلاف ہیں جو کشمیر میں ہماری فوج کا پتھر بازی کرتے ہیں ہم ان کے فیور میں نہیں ہیں ہم ان کے بھی خلاف جو جینیوں میں نارے لگا تھے گھرگر سے افضل نکلے گا ہم ان کے بھی فیور میں نہیں ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ذکر ہم ان کا بھی کرنا چاہیں گے جب رام رحیم کو کوٹ سزا سناتا ہے تو اس کے انوائی جو میک انوائی یہ کہتا ہے اگر بابا کو سزا سنائی تو وشف کے نقشے سے بھارت کا نقشہ مٹا دیا جائے گا تب ایک ہندوستانی ایک مطلب پڑھتا ہے پیش کرتا ہوں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے سنے گا اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے یہی آغاز ہے میرا بابا کرو یہی آغاز ہے میرا یہی انجام ہے میرا میں شائر ہوں دلوں کو جوڑنے کا نوجوان و قربان جاؤں بہت اچھا سن رہے ہیں ابھی آیا نہیں وہاں جا آپ سمجھ رہے ہیں اس کے لئے اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والے والے کبھی میں نے کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاب صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا یہ یہ کہتا ہے نئے انداز ستا دیا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاب صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا بہت صحیح سمجھتی ہے خود کو وہ لڑکی مجھے قسم ہے کہ پاگل بنا کے چھوڑوں گا میری ذمہ داری ہے پیش کرتا ہوں تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاب صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا بہت صحیح سمجھتی ہے خود کو وہ لڑکی مجھے قسم ہے کہ پاگل بنا کے چھوڑوں گا میں ایک شہر پڑتا ہوں ان امن پسند لوگوں کے بیچ خاص طور سے شرک کرتا ہوں تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاب صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا بہت صحیح سمجھتی ہے خود کو وہ لڑکی مجھے قسم ہے کہ پاگل بنا کے چھوڑوں گا میں اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہر ایک ہندو مسلمان کے ہاتھ جھوڑوں گا بہت صحیح سمجھتی ہے ہر ایک ہندو مسلمان کے ہاتھ جھوڑوں گا پیچ کرتا ہوں سنے خاص طور سے شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں چوتھا مصر اگر آپ نے اچھا سن لیا تو میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ آپ کا نظر و سرانی ہے پیش کرتا ہوں شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں چوتھ ہی لائن سننا جن جانا والو پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اپنے ویڈیو گرافرز اپنے کیمرمن سے اس چوتھ ہی لائن پر مجھے نہ دکھائیں مجھے سنوائیں دکھائیں ان ذہین سماتوں کو چوتھ ہی مصر پر اپنے کیمرہ اس طرف گنا دے پیش کرتا ہوں شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں کبھی اپنے نہ دیں گے ہم درنگے کو قیامت تک کہ ہم تامیل حکمیں بصہبے اسلام کرتے ہیں کہ ہم تامیل حکمیں بصہبے اسلام کرتے ہیں شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں کبھی بھکنے نہ دیں گے ہم درنگے کو قیامت تک کہ ہم تامیل حکمیں بصہبے بہت 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 تامیل حکمیں بصہبے اسلام کرتے ہیں ایک نظر کو سنانا ہے جو آج آپ دیکھیں نیٹ پر جائے تو بہت وائرل ہوئی یہ میری نظر وہ آپ تک سناتا ہوں جو میرے دیش کے ہیں غدار جو میرے دیش کے ہیں غدار جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار پیش کرتا ہوں جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے تالیا کمدور ہے ایک بات دونوں ہاتھ پڑ کر زودہ تالیا پھر بلائے پیش کرتا ہوں وہ ہندوستان چھوڑ دے اب کون چھوڑ دے یہ بتاتا ہوں پیش کرتا ہوں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو پھیلاتے ہیں دھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام یا سینوں میں رکھیں اسلام وہ ہندوستان چھوڑ دیں یہ بند سنیں یہاں ہر بی بی تیتا ہے یہ بند میں اپنے مہمانے محسوسی سانسہ صاحبہ کی نظر کرتا ہوں اور ان سے دعائیں مانتا ہوں پیش کرتا ہوں لیکن گزارش کرتا ہوں جن جانا سے اگر نوجوان نے آپ نے اچھا سنگیا تو میں آپ کو دو تین شیئر جو میرے نوجوانوں نے حکم دیا وہ آپ کو گروسنا ہے پیش کرتا سنے گا یہاں ہر بی تیتا ہے یہاں ہر بی تیرانہ ہے یہاں ہر بی تی مریم ہے یہاں ہر بی تی سلمہ ہے یہاں جو لوٹیں ان کی لاج وہ مولانا ہو یا مہاراج وہ ہندوستان چھوڑ دے بھائی کیا کہنے حاشم صاحب بھائی کیا کہنے حاشم صاحب یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں جو لوٹے ان کی لاج وہ مولانا ہو یا مہاران وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے بہت شکریہ سلام آپ کی سماعتوں کو سلام نوجوانوں میں نے آپ سے وعدہ کیا اس وقت علیکم مطلعہ یوں سن لے کے زندگی بھر کے لئے میں جانتا ہوں آپ نے ایک ٹکٹ میں دو فیلم دیکھنا جانتا ہوں وہ میں نے ایک بند چھوڑ دیا آواز آگئی نہیں نہیں ایک بند اور ہے پیش کرتا ہوں وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے یہاں چندت کا نظارہ ہے یہاں چندت کا نظارہ ہے وہ پر شاہ صدی موجودی میں کہنا چاہتا ہوں اس کیمدرے کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا میں سب سے خوبصورت کوئی ملک ہے کوئی دیش ہے تو وہ میرا ہندوستان ہے میرا ہندوستان ہے یہ تو وہ ملک ہے جس کو اشفاق اللہ خان میجر عثمان سردار بھگت سنگھ صبح چندربوس اور چنشے کا رازہ دنبل کا رازہ کرایا تھا ایک طرح بن کے ٹیٹرگی نے کہا تھا وندے ماترم تو ایک طرح مولانا حسد موحانی نے کہا تھا انقلاب زندہ باد یہ وہ دو نارے تھے جن کو سننے کے بعد انگریزوں کے گھڑوں کو ٹاپے کاپ گاہ کرتی تھی میں تو اکثر کہتا ہوں میں کوئی سامنلن میں بھی کہتا ہوں اکثر آواز آتی ہے کہ ہم وندے ماترم سے انکار کرتے ہیں بھارت ماتا کی جے بولنے سے انکار کرتے ہیں میں تو اس کو یوں کہتا ہوں ہم نہ وندے ماترم کہنے سے انکار ہیں کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد نہ ہم کو بھارت ماتا کی جے کہنے سے انکار ہیں بس بات یہ ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر ہی کیوں کہیں اور جب مول کا آزاد ہوا جب دیش کے لیے جنگ لڑی آزادی کی جنگ لڑی گئی کہ اشفاق اللہ خان نے کبھی یہ کہا تھا کہ نہیں میں بھارت ماتا کی جے یا وندے ماترم نہیں کہوں گا ایسا بالکل نہیں یہ حضرتوں کی لڑائی آپ ٹھوپ رہے اس سے انکار ہے ہمیں ورنہ وندے ماترم اور جے اور بھارت ماتا کی جے کہنے سے کوئی انکار نہیں میں خاص طور سے ایک پیش کرتا ہوں آپ کی تائید کا مانگتا ہوں سنیے خاص طور سے شریک ہونا وسیم بھائی جانا نہیں اگر وسیم بھائی گئے میں پڑھنا چھوڑ دوں گا پیش کرتا ہوں یہ کنوینر ہیں اب ان کے انتظام ہوگے چل دیئے پیش کرتا ہوں اللہ گر گر جائے پیش کرتا ہوں ہاں وہی بار مطلب کیوں سننے کے اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ بات بلت ہے میری صبح فلائٹ دیلی سے کل مجھے غازی پر پہتنا ہے کبھی سم ملے اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا دیکھیں آپ نے داد کم دی ہے داد میں نے الحمدللہ یہ اللہ کے احسان ہے میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں میں نے کبھی ایسی شائری نہیں کی کہ مجھے ان مجھا کے شرمندہ ہونا پڑے آپ دائیت داد دیں پیش کرتا سنے گا اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا ایک ہی چہرہ بسا رکھا ہے ان آنکھوں میں دوسرا کوئی بسایا بھی نہیں جا سکتا تو کھڑے اوکے داکھیں دیتے ہیں آپ ترے شہر سے آپ کو نہیں پتا آپ کو بہت بڑی شایدی سننا ہے شاید انجم سے آپ کو سننا ہے مجھے شاید بھائی نے دعاوں سنوازا یہ کیا بیچنے آگیا آپ ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا ایک ہی چہرہ بسا رکھا ہے ان آنکھوں میں دوسرا کوئی بسایا بھی نہیں جا سکتا میری آنکھوں کو بھروسہ ہے ترے آنے کا ان چراغوں کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا میری آنکھوں کو بھروسہ ہے ترے آنے کا ان چراغوں کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا میری آنکھوں کو بھروسہ ہے ترے آنے کا ان چراغوں کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا میری ہر سانس میں خوشبوسی بسی ہے اس کی یہ جو سنناٹا ہے نا اصل داد یہ ہے مجھے بہت اچھا لگا لیکن ایسا نہ ہو کہ شیری پورا افسرنا ٹائم سنناٹا ہے ایسا بھی نہیں ہے اب تیرے شہر سے بجھایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا ایک ہی چہرہ بسا رکھا ان آنکھوں میں دوسرا کوئی بسایا بھی نہیں جا سکتا شیر سنے میری آنکھوں کو بھروسہ ہے ترے آنے کا ان چراغوں کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا میری ہر سانس میں خوشبوسی بسی ہے اس کی یہ مگر اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا بہت اچھا میری ہر سانس میں خوشبوسی بسی ہے یہ مگر اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا سنیے گا جو میں میری شاعری کمزور ہوتی ہے میں اس میں آواز کا سہرہ لیتا ہوں اچھی شاعری آواز کی محتاج نہیں ہوتی ایک مطلب یوں اور یوں سن لیں شاہر بھائی آپ کے لئے مطلب تازہ ہے دیکھیں گا فاخر بھائی خاص طور کو سنیں کہ زندگی بھر کے لئے مجھ کو سلانے آئے زندگی بھر کے لئے مجھ کو سلانے آئے زندگی بھر کے لئے مجھ کو سلانے آئے میرے اپنے ہی مجھے زہر پلانے آئے آپ نے اچھا نہیں سنے آپ نے اچھا نہیں سنے شیر میرے اچھا تھا مجھے معلوم ہے زندگی بھر کے لئے مجھ کو سلانے آئے میرے اپنے ہی مجھے زہر پلانے آئے جس نے دلدل میں گرایا وہ میرا عمیرنا تھا اجنبی ہاتھ تھے جو مجھ کو بچانے آئے اب شیر پڑھتا ہوں اپنے احباب پہ پھر کیوں نہ ہسی آئے مجھے تیل پٹی کا لیے آگ بجھانے آئے اپنے احباب پہ پھر کیوں نہ ہسی آئے مجھے تیل پٹی کا لیے آگ بجھانے آئے اس کو دیکھے ہوئے ایک عمر ہوئی ہے حاشم اب وہ آجائے بھلے ظلم ہی ڈھانے آئے اس کو دیکھے ہوئے ہوئے ہوئی ہے حاشم اب وہ آجائے بھلے ظلم ہی ڈھانے آئے اب وہ آجائے بھلے ظلم ہی ڈھانے آئے اور ایک مطلب اور یوں سن لیں کہ اجازت ہے مطلب یوں سن لیں سن لو اے آشکوں اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے نہیں کہا نا سنو تو پہلے آپ کو کیسے معلوم ہے میں نے کیا کہا ہے سنو تو پہلے اللہ پہلے سے ہی سمجھ رہے اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے قبل کہہ دیا اپنے دل کی خوشی کو بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے قبل کہہ دیا ایک ایک سہری تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا تیری تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا اب سننا ہم فسے جسام میں ہو دوسرے مسرے پر خاموش مجھ پیٹ بیٹھنا نوجوان ہم فسے جسام میں وہ جال باندھے گئے اس طرح سے حضیبال باندھے گئے جنو دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے جنو دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے جنو دن پر جو میں نے سوچ کر ہم نے کچھ سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب چوتھا مسرے بتائے گا کہ آپ کتنے جاگ رہے گئے سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے پاسوائی راج تک اس نے بدلا نہیں اب بھی کھلتا ہے پھر کھڑا ہو گیا اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے گلوں کے تن پہ بیٹھی تک لیا اچھی نہیں لگتی سکونے دل پہ گرتی بجلیا گلوں کے تن پہ بیٹھی تک لیا اچھی نہیں لگتی سکونے دل پہ گرتی بجلیا اچھی نہیں لگتی یکی جانو وہ جس دن سے میرے کالج میں آئی ہے مجھے کالج کی اپنے چھوٹوٹیاں مجھے کالج کی اپنے چھوٹوٹیاں اچھی نہیں لگتی محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا سننا نوجوانو محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا مجھے اس آنکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا مجھے اس آنکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا اسے پانے کی خواہشی تو مجھے جینے نہیں دیتی خدایا تو مجھے پاگل کتنے اچھے دوست ہیں کتنے اچھے دوست ہیں کہ دوست بنو کچھ ضرورت نہیں میں نے کہا خدایا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو دعا کر رہے ہیں اللہ کرے ہو جا ہو جا دوست پڑتا ہوں اور اب بھی جگہ لیتا ہوں سنیے گا تتلیوں کے دامن بھی تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں پھول اب گلابوں کے کم دکھائی دیتے ہیں پھول اب گلابوں کے کم اور یہ شیر خاصتہ سنیں پیش کرتا ہوں شاہر آپ کو میری ویر سیٹ پہ جائیں میری بلوگ پہ جائیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے میں نے اسے شیر بنایا اور نوجوانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نے کتنی محبت دی مجھے اس آخری شیر میں بتانا پیش کرتا ہوں تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں پھول اب گلابوں کے پیش کرتا ہوں شاہر کی کم نہیں شہرتیں ملی اتنی لڑکیوں کی آنکھوں میں ہم دکھائی دیتے ہیں حضرات جنابِ عاشر فیرود آبادی نے اس قدر محنت کی اور اتنا پہا کہ آپ تمام حضرات کی سماعتیں ایک جانب گلزار ہوئی انہوں نے مشاعرے کو یادکہ لمحاتہ کیے یہ یادکہ لمحات تو انہوں نے عطا کیے لیکن آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ اپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے